حضور مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت مشہور کرامت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے مرید غالباً جانباً جنتی ہی تھے جنہیں جمال الدین کہا جاتا ہے آپ جنگل میں جاتے ہیں کسی ضرورت کے لیے کسی کام کی وجہ سے یوں کہلیں کہ آپ لکڑیاں بٹوننے کے لیے جاتے ہیں جب آپ جنگل میں جاتے ہیں تو جنگل میں جانے کے بعد آپ واپس نہیں آتے ہیں آپ کو وہاں پر ایک جانور کھا لیتا ہے جو انسان ہوتے ہیں لیکن وہ جانوروں والی ان کے حرکت ہوا کرتی تھی کو وہ جانور نگل لیتے تھے اس کے بعد کیا ہوا کہ جب بہت دیر ہو گئی آپ واپس نہیں آئے تو چاروں طرف مریدوں میں شور مچ گیا کہ وہ گئے تھے کسی کام سے ابھی تک واپس نہیں آئے تو سرکار مدار پاک نے ایک دو لوگوں کو بھیجات کے دیکھ کیا وہ کہاں پر ہیں وہ تو جب وہ لوگ گئے دیکھ کر آئے اور کہا کہ وہ حضور کہیں پر بھی جنگل میں نہیں ملے تو حضور سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ خود ایک دو مریدوں کو لے کر کے جنگل کے طرف گئے اور جنگل جانے کے بعد آپ نے وہاں پر جا کر کے آواز لگائی اپنے مرید کے نام کو لے کر کے پکارا کہ اے فلان تم کہاں ہو تو کتابوں میں ملتا ہے کہ دیو کے پیٹ میں سے آواز آئی جو اس دور کے مکنا دیو جو دیو نام کی ایک اللہ کی ایسی مخلوق تھی جو انسانوں کو کھا لیا کرتی تھی اس کے پیٹ سے آواز ہے کہ اے غدب المدار میں اس کے اندر ہوں یعنی مجھے اس اللہ کی مخلوق نے نگل لیا کھا لیا میں اس کے پیٹ کے اندر موجود ہوں تو حضور بدی الدین قدب المدار رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جانمن جنتی اے جمال الدین یا جو بھی مرید تھے ان سے فرمایا کہ اے فلان واپس آو بہر تو کتابوں میں بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے جسم تمام کے تمام بوٹیوں کی طرح اس کے مو سے کہیں اس کے تمام جسم سے بہر آنے لگتا ہے اور آنے کے بعد آپ کا جسم آپ کا مجسمہ بن جاتا ہے بولتے چالتے تھے کھاتے پیتے تھے جیسے آپ پہلے تھے ویسے ہی آپ پھر اس کے پیٹ سے نکلنے کے بعد آپ ویسے ہی ہو گئے اور اس کے بعد سرکار مدار پاک کی مشہور اتنی کرامت ہو گئی کہ اس کو سن کر کے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے اور جن لوگوں نے دیکھا جو وہ اللہ کی مخلوق تھی وہ بھی ایمان لے آئی